دیئر سٹوڈنٹ سلام علیکم اس سے پہلے کے ویڈیو میں جو آپ لوگوں کا یونٹ 1A ہے اس کا جو ہے میں نے کوشن نمبر 5 تک آپ لوگوں کو سول کر کے بتا دیا تھا تو کوشن نمبر 6 کے بعد آج ہم لوگ پھر سے دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم لوگ ان کو سول کرتے ہیں یہاں پہ دیکھئے آپ لوگوں کے پاس پھر سے ایڈیشن سبٹرکشن کے کچھ کوشن سے جن میں آپ لوگوں کے یہاں پہ کچھ ڈیجٹس جو ہے مسنگ رکھئے ہوئے ہیں کچھ ڈیجٹس یہاں پہ مسنگ ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے جو کمپلیٹ لائن ہے یہاں پہ دیکھئے جیسے کی یہ لائن پلس یہ لائن ان دونوں کو سم کر کے ہمارے پاس یہ آنسر آتا ہے تو آنسر والا جو لائن ہے یہ ہمارے پاس ہے کمپلیٹ اس کو دیکھ کر ہمیں ان مسنگ نمبرز کو نکالنے ہیں ڈھونڈنے ہیں تو سٹورنٹس یہاں پہ جو ہے دیکھئے ٹو ون بلینک تھری فور بلینک بلینک فائف اور سکس کے نیچے بھی بلینک ان کو سم کیا تو ہمارے پاس کیا آنسر آتا ہے تھری سکس نائن زیرو ایٹ آل رائیٹ تو سٹورنٹس ہمیں یہ چیز دیکھنا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے یہ نکالنا ہے اب یہاں پہ دیکھئے آپ لوگوں کا اس نمبر کے اوپر یہ والا نمبر آپ لوگ ہمیشہ ہم لوگ جب بھی سبٹریکشن کرتے ہیں یا ایڈیشن کرتے ہیں تو ون سے ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں یہاں دیکھئے سب سے پہلی چیز یہاں دیکھئے سکس بلینک آنسر کیا آرہا ہے ایڈ آرہا ہے تو سکس کے اوپر کتنا پلس ہوا ہوگا تب ہی ایٹ آئے گا چھے پہ دو پلس کرو آٹ آئے گا سکس پلس ٹو ایٹ یہاں ہے ہمارے پاس فائف یہاں ہے بلینک پانچ کے اوپر اگر کچھ پلس نہیں ہوا تو یہاں پانچ آنا چاہیے تھا لیکن زیرو آرہا ہے پانچ کے اوپر ایک پلس کیا چھے آنا چاہیے زیرو آرہا ہے پانچ کے اوپر دو پلس کیا سات آنا چاہیے پھر سے زیرو آرہا ہے اس طرح سے ہم لوگ کریں گے پانچ کے اوپر اگر آپ لوگ پانچ پلس کریں فائف پلس فائف اس ایکول ٹو ٹین جس کا زیرو یہاں پہ آئے گا اور ون جو ہے یہاں کیری رہے گا ٹھیک فور پلس ون فائف فائف پلس فائف کے اوپر کتنا پلس ہوگا تب ہی نائن آئے گا فائف پلس فور is equal to نائن فائف پلس فور پانچ کے اوپر چار پلس کیجئے تو نو آئے گا ٹھیک یہاں پہ ہے سکس تھری پلس کتنا تین کے اوپر کتنا اب سم کریں گے پلس کریں گے چھے آئے گا تھری پلس تھری is equal to six تو یہاں پہ تھری آئے گا ٹو پلس ون is equal to three تو سٹوڈنس اس حساب سے آپ لوگ addition اور subtraction کے یہاں پہ جو missing number سے ان کو find کریں گے all right question number seven دیکھئے question number seven fill in یعنی یہاں پہ جتنے بھی blanks ہیں is equal to کے بعد جو blank رکھا ہوا ہے اس کو آپ لوگ complete کریں گے 48 into zero is equal to 48 اور zero کو multiply کریں گے تو کتنا آئے گا کسی بھی نمبر کو کسی بھی digit کو اگر آپ لوگ zero کے ساتھ multiply کرتے ہو تو answer remain zero answer آپ کے پاس zero آتا ہے کیوں zero کا کوئی value نہیں ہے کسی بھی نمبر کو zero سے اگر ہم لوگ multiply کرتے ہیں تو answer zero ہی آتا ہے ٹھیک اس حساب سے جیسے بھی پاڑے ہیں آپ پہ 75 into 100 یہاں ہمارے پاس only and only zero تھا لیکن یہاں پہ ہمارے پاس one double zero ہے یعنی zero سے پہلے اگر ہمارے پاس digit ہوتا ہے one two three four five six اس طرح کا digit تو zero کا value بڑھ جاتا ہے zero سے پہلے دو zero سے پہلے one ہے یعنی one double zero hundred ٹھیک اگر یہاں پہ two ہوتا two double zero two hundred three double zero three hundred اس طرح سے تو 75 into hundred 75 ones are 75 باقی zero یہاں پہ جو ہے add ہوں گے ٹھیک اس حساب سے آپ لوگ question number seven کو بھی complete کریں گے dear students اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس question number eight آتا ہے division ٹھیک question number eight ہمارے پاس آتا ہے division یہاں دیکھئے two hundred fifty five کو divide کیجئے five کے ساتھ is equal to کتنا آئے گا two fifty five کو five کے ساتھ divide کیجئے تو کتنا answer آئے گا یہاں پہ ہم لوگ division کا جو ہمارے پاس rule ہوتا ہے اس کو apply کریں گے five کے ساتھ divide کیجئے two hundred fifty five کو یہاں پہ آپ لوگوں کا divisor five ہے divide and two fifty five ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے rule دکھا تو ٹھیک اس کو ہم لوگ کیسے by the use of division rule ہم لوگ اس کو divide کریں گے five five are twenty five بچا five five zero two two zero کچھ نہیں تو five کو میں نے نیچے اتارا five ones are five کچھ نہیں بچا تو ہمارا جو ہے یہاں پہ آنسر آپ لوگوں کے پاس کتنا آتا fifty one ٹھیک ایس سٹوڈنس اس حساب سے آپ لوگ کوشن نمبر یہ آپ لوگوں کے پاس جو eight ہے یہاں تک آپ لوگ جو ہے کریں گے کوشن نمبر nine دیکھئے اس کے بعد ہمارے پاس fill nub links ہے nine کا a part five into sixteen is equal to اسی so eighty is a dash of five and sixteen eighty five اور sixteen کا کیا ہے multiple ہے ٹھیک اس طرح سے ہم لوگ question number nine میں fill in the blanks complete کریں گے پانچ multiply by sixteen is equal to اسی پانچ اور sixteen کو multiply کیا eighty اس کو ہم لوگ کیا کہتا ہے multiple کہتا یعنی ان دونوں numbers کا multiple یہ number ہے eighty is the multiple of five and sixteen ٹھیک اس حساب سے ہم لوگ کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگ کے پاس fill ساتھ بھی three five three five is fifteen fifteen two is thirty تو یہاں پہ ان لوگ نے کیا کہا دو تین پانچ چھے دس اور پندرہ آٹھ ڈیش آف ڈیش ڈیش آف ڈیش آف یہ کیا ہے یہ نمبر جو ہے تیس کے کیا ہے یہ نمبر تیس کے فیکٹر سے ٹھیک فیکٹرز کن کو کہتے ہیں فیکٹرز کسے کہتے ہیں یہاں دیکھئے فیکٹر ان نمبر کو کہتے ہیں جن کے ساتھ یہ ویلہ جو نمبر ہے ڈیوائی ڈیویزیبل ہوتا ہے تھرٹی ٹو کے ساتھ دیکھئے ٹو فیفٹین تھرٹی تھری ٹین تھرٹی فائف سک تھرٹی سک تھرٹی تو اس حساب سے آپ لوگوں کے پاس یہ کمپلیٹ ہوگا اس حساب سے آپ لوگ ان کو کمپلیٹ کریں سی پار دیکھئے اٹین اور فیکٹر اٹھارہ اور چار فیکٹر ہے بہتر کے سو سی بہتر جو ہے کیا ہوگا ان دونوں نمبر کے اٹین اور فور کے جو ہے اٹین and four are factors of 72 so 72 is divisible by 18 and four یہ کیا ہوگا divisible divide ہو جائے گا ٹھیک divisible by 18 and four among 22 36 45 33 483 1 and 11 7 8 0 dash and dash are اور numbers یہاں پہ ان لوگوں نے کیا کیے ہیں ان لوگوں نے ہمیں بہت سارے numbers دیئے ہوئے ہیں اب ان انہوں نے کیا کہا یہ ان سبھی میں سے ان سبھی numbers میں سے دو numbers dash and dash یعنی دو نمبر جو ہے ہمارے پاس اور ہے اب اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے even ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جس نمبر جو نمبر 2 کے ساتھ divisible ہوتا ہے جو بھی نمبر 2 کے ساتھ divisible ہوتا ہے divide by 2 is known as even number جو بھی نمبر 2 کے ساتھ divisible ہوتا ہے اس کو ہم لوگ even number کہتے ہیں and the number which is not divisible by 2 اور جو نمبر دو کے ساتھ 2 کے ساتھ divisible نہیں ہوتا ہے انہیں ہم لوگ جو ہے 8 number کہتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارے پاس یہاں بھی دیکھئے ہمارے پاس کچھ number سے 22 2 کے ساتھ ہوگا 21 سے 22 36 2 کے ساتھ ہوگا 21 18 36 اس طرح سے ہمارے پاس number سے لیکن اب آہستے آہستے ہمارے پاس کچھ بڑے numbers آتے جاتے ہیں بڑے numbers جو ہے 2 کے ساتھ divisible ہوگا یا نہیں ہوگا اس چیز کو دیکھنے کے لئے ہم لوگ اس کا unit place دیکھتے ہیں unit place یعنی ones پہ جو number ہے ones پہ اس کے ones پہ آپ لوگوں کو one دیکھ رہا یعنی ones پہ unit digit جو ہمارے پاس unit digit جو ہے ہمارے پاس one ہے اور one two کے ساتھ divisible نہیں ہوتا ones پہ جو number ہے یہ two کے ساتھ divisible نہیں ہوتا one two کے ساتھ نہیں ہوتا اسی لئے یہ odd ہوگا اگر number بڑا ہوتا جاتا ہے یا کسی ہوگا تو وہ two کے ساتھ نہیں ہوگا تو یہ ہمارے پاس جیسے اس number کا five two کے ساتھ نہیں ہوتا اور اس number میں one یہ two کے ساتھ نہیں ہوتا تو 45 45 and 4831 یہ دو numbers جو ہے odd ہے these are odd numbers ٹھیک اس حساب سے آپ لوگ جو ہے ان کو complete کریں گے گے